اسلام علیکم ورز اگر زفر علی شاہ کیس کی کہ یہ کیا تھا تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گرونڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہسٹوریکل فیکٹرز کیا تھے اس کیس میں جب کارگل وار ہوتی ہے 1999 میں تو اس کے بعد جو ہمارے پیم ہوتے ہیں وہ محمد نواز شریف ہوتے ہیں اور جو ہمارے فوجوں کے جرنیل ہوتے ہیں وہ پرویز مشریف ہوتے ہیں سو کارگل وار کے بعد ان دونوں ہمارے پرائیم منیسٹر کے درمیان اور ہمارے جو چیف آرمی سٹاف ہوتے ہیں ان کے درمیان میں آپس میں کلیش سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کلیش کا یہ انتیجہ ہوتا ہے کہ جو محمد نواز شریف ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پرویز مشریف ہے اس کے عودے سے ہٹا دیا جائے لیکن جس طرح انہوں نے ہٹانے کی ٹرائک ہی وہ طریقہ کار غلط تھا لیکن بہرحال یہ چاہتے تھے کہ ان کو عودے سے ہٹا دیا جائے اور کسی اور بندے کو نومینیٹ کیا جائے یہ نواز شریف کو میاں محمد نواز شریف کیا کرتے ہیں جب مشرف سیری لنکا کے دورے پر جاتے ہیں وہاں اسے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو رستے میں یہ کال کرتے ہیں اس کے پائلٹ کو اور یہ کہتے ہیں کہ جو تیارہ ہے یہ پاکستان میں لینڈ نہیں کرے گا کیونکہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ آرمی کے چیف نہیں ہیں اور ان کی جگہ جو نئے چیف ہیں وہ ہیں زیاودین بھٹ سو اب جہاں جاتے ہیں اس تیارے کو لے کے جانا چاہتے ہیں آپ لے کے جا سکتے ہیں سو اب جو آرمی ہے اس میں ایک ڈسپلن ہے کسی بھی بات کو فوری ایسے نہیں ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے ایک ڈسپلن کے تحت سٹیپ بے سٹیپ چیزوں کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے سو آرمی نے اس بات پر رییکٹ کیا کہ ہم زیاودین کو کوئی اپنا آرمی چیف اپنا جنرل نہیں مان رہے ہماری جو جنرل ہیں وہ پرویز مشرف ہی ہیں سو جب تک وہ واپس نہیں آتے تب تک ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے سو دیٹس وائے انہوں نے کیا کیا کہ آرمی نے اس بات پر رییکٹ کیا اور جب ان کو قبر ہوئی کہ یہ ان کو عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور ان کے جہاز کی لینڈنگ بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں سو سب سے پہلے تو آرمی رییکٹ میں کیا کرتی ہے کہ ان کی لینڈنگ کا بندوبست کرواتی ہیں جہاز ان کا جو تیارہ ہے وہ لینڈ ہو جاتا ہے تیرہ اکتوبر کو پرویز مشرف عوام سے خطاب کرتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو سویلین حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو چکے ہیں اور اس کے خاتمے کی بہائنڈ جو فیکٹرز ہیں وہ یہی ہیں کہ جو مولک ہے اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے صرف فیڈرل یعنی کہ ہمارے وفاق میں ہی نہیں ہیں اس کے اداروں میں نہیں ہیں بلکہ ہمارے جو صوبائی لیول ہے وہاں پہ بھی انفیکٹ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سی ایم جو ہمارے وزیریال ہے وہ بھی ملوث ہے ان سب کاموں میں سو جو کرپشن کا بزار ہے وہ گرم ہے سو ڈیٹس وائے ہم نے ملک میں کیا کیا ہے امرجنسی کو امپوس کر دیا ہے سیکنڈ ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ جو ملک کی معیشیت ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اکتوبر کو وہ پی سی او کا نفاظ کر دیتے ہیں کہ اسی کے پی سی او ایک ایسا آرڈر ہے جس کے تحت جو ہمارے نئے ججز ہوں گے وہ اوتھ لیں گے یعنی کہ وہ حلف اٹھائیں گے سو پی سی او کے نفاظ کا ایک پرپس یہ تھا بات کریں اگر زفر علی شاہ کیس کی تو جو زفر علی شاہ ہے جو کہ ہمارے اسمبلی کا رکن ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کا وہ سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کرتے ہیں رک جو دائر کی جاتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا سپریم کورٹ اوف ریویو پاور جو ہماری عدلیہ کی ریویو پاور ہے کسی بھی کیس پہ بات کر سکتی ہے اس کو دیکھ سکتی ہے آیا کہ وہ اس کو ڈیکریس کی اکٹ دیا گیا ہے کیا وہ یہاں قتم ہو گئی ہے اس پی سی او کے نفاظ کے بعد جو ہماری عدلیہ ہماری سپریم کورٹ ہے اس کے ریٹرن میں اس کے آنس میں یہ کہتی ہے کہ یہ جو ریویو پاور ہے یہ جو ڈیشری کی انہیریٹن پاور ہے اس کو کوئی بھی ابھی بھی مارشلہ امپوس ہونے کے بعد کوئی بھی اس کو ڈیکریس نہیں کر سکتا اس کو ختم نہیں کر سکتا زفر علی شاہ کے جو کوہسن تھے جو ریٹ انہوں نے دائر کی انہوں نے اس میں یہ کہا کہ آیا کہ did the martialize valid or not مطلب کہ اس کی validity کو چیک کرنا چاہیے آیا کہ یہ درست ہے یہ نہیں کیا ملک کی ضرورت تھی کہ اس کو امپوس کیا جائے اور second one جو انہوں نے کوئسن یہ کیا تھا کہ آیا کہ ادلیہ کی جو ریویو پاور اس کو ختم کر دیا گیا ہے تو اس کے آنسر میں مشرف صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آرمی ٹیک آور کر چکی ہے اور اس کے behind دو ہی طرح کے فیکٹر تھے ایک تو corruption تھی federal level پہ بھی اور provincial level پہ بھی ٹھیک ہے next one وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری economy ہے وہ collapse کر چکی تھی ٹھیک ہے third one جو انہوں نے strong reason دیا کہہ سکتے ہیں ایک حد تک وہ یہ تھا کہ جیسی ہماری 13 amendments ہوتی ہے تیروی طرح میم آتی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے جو ہماری 582B clause ہے شک ہے شک نمبر 582B ہمارے آئین کی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے basically 582B کیا چیز ہے کہ صدر کے پاس اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا right ہوتا ہے لیکن 13 amendment میں اس clause کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے کہ جو ہمارے صدر اس کے پاس ایسا کوئی right نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکے اگر اسمبلی کو تحلیل ہونا بھی ہے تو وہ PM کی مطلب PM کی مشاورت سے صدر اور PM آپس میں مشاورت کر سکتے ہیں یا چاہے PM اگر دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ملک کو اچھی طرح نہیں رن کیا جا رہا ہے اگر وہ ضرور محسوس کرتے ہیں تو اسمبلیوں کو تحلیل کیا جا سکے گا otherwise no یعنی کہ صدر کے پاس یہ اکتیار ختم کر کے پرائم منسٹر کے پاس یہ اکتیار چلا گیا تو اب انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے کہا چونکہ وہ تو PM نہیں تھے تو انہوں نے کہا جب یہ صدر کے پاس یہ رائٹی نہیں رہا تو اسمبلی کو تحلیل کر سکے تو اب کوئی ہمارے پاس کوئی تھرڈ اپشن یا سیکنڈ اپشن ہی نہیں تھا کہ ملک میں امرجنسی کو امپوس کرنے کے علاوہ کوئی اور اپشن ہی نہیں تھا سو ہم نے مشرف نے تو ٹرائے کیا دکٹر آئین آف نیسیسٹی وقت کی ضرورت کو جا سکیں ہمارے زیاہ اور آیوب نے کہا تھا کہ یہ وقت کی ضرورت کے وجہ سے ہم نے مارشل اللہ کو امپوس کیا جس کی وجہ سے اس کو ہم نے نافذ کیا ہے اور جو ہمارے دیشیل ہے اس کو وائلیڈ کہہ دیتی ہے اس مارشل اللہ کو کہہ دیتی ہے کہ آئے کئی وقت کی ضرورتی ڈیریکٹس وائس کو امپوس کیا گیا تھنکیو فوروچنگ